اسلام علیکم آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جمعے والے دن کرائیس چرچ نیوزی لینڈ میں اس وقت پچاس کے قریب لاشیں مسجد کے اندر تھی باروت کی فضا میں بدبو تھی اور غم غصہ کرب یہ تمام وہ کیفیات جو سوکی ہیں وہ اس وقت وہ مناظر پیش کر رہی تھی لیکن جو ہی یہ منظر ہٹے ٹی وی سکرین پر ہم نے دکھا ایک دبلی پتلی خاتون جن کے اندر سنجیدگی مطانت آواز میں غصہ آنکھوں میں نمی چلتے ہوئے اپنے ٹیبل پر پہنچی اس نے اپنا مائک آن کیا اور واشغاف الفاظ میں پوری دنیا کو عربی اور اردو سے نواقفیت ہونے کے باوجود السلام علیکم کہہ کر یہ ثابت کیا کہ وہ یہاں مذہب اور عقیدے کی بات نہیں انسان اور انسانیت کی بات کرنے آئی ہیں ان کا یہ پیغام پوری دنیا میں سنا گیا یہ خاتون نیوزی لینڈ کی 38 سالہ وزیراعظم جسندہ آردن ہے انتہائی مضبوط کیریکٹر کے طور پر یہ دنیا میں ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں دنیا بھر میں واقعات میں حادثات میں لوگ روزانہ مرتے ہیں لیکن جس دچ سے کوئی مقتل میں جائے وہ شان سلامت رہتی ہے جان تو آنی جانی ہے پچاس شہیدوں نے جس انداز میں اس مسجد میں ان کے لیے وہ مقتل بنا اسلام کو انہوں نے زندہ کیا نیوزی لینڈ میں کسی کو اسلام کا پتہ بھی نہیں تھا نیوزی لینڈ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دی گئیں مسجدوں میں اسلامیک لٹریچر ختم ہو گئے قرآن مجید کی انگلش میں ٹرانسلیشن شروع ہو گی وہ عورتیں جو پوری طرح کپڑے نہیں پہتی انہوں نے اپنے سر ڈھاپ لیے بچے سے لے کر بوڑے تف سب ایک آواز ہو کر ان مسجدوں میں پہنچ کے اسلام کو گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا دیا اسی وجہ سے ان پچاس شہیدوں کی قربانی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ دی اسی طرح نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی جس انداز میں ایک لیڈر کے طور پر اسم نے آئی ان کی اہمیت بھی بڑھ دی انہوں نے جس انداز میں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا مسلمانوں کا دکھ شیر کیا کالے کپڑے پہن کر وہ جس انداز میں مسلمان عورتوں سے گلے لگ کر روئیں ہر آنکھ ہر دل ایک دفعہ ضرور بھی گیا سب لوگوں نے چاہے وہ جس مذہب فرقے کے تھے انہوں نے اس دکھ اور قرب کو محسوس کیا یوزی لینڈ میں گن لوز پر پابندی لگائی فوراں ایمیڈیٹ ایکشن لیے ان کے لوگوں کے دفنانے کے اندازمات کیے اور جب انہیں دنیا کے لیڈروں نے فون کیے عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوئی انہوں نے نئی مشرف کے کردار کی تعریف کی پارلی میں بھی انہوں نے تعریف کی اس وقت انہوں نے اس دہشتگرد کا نام اپنی زبان پر لینا اس کے قابل اسے نہیں سمجھا عمران خان صاحب سے انہوں نے اس کی تعریف کی نئی مشرف صاحب شہید کی اس کے علاوہ جب انہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے فون کیا جو بڑا متزبزب تھا تو انہوں نے ٹرمپ کو صاف بتایا کہ آپ مبہم انداز میں دہشتگردی کے بارے میں بات نہ کریں صاف بات کریں کہ جس شخص نے کیا وہ دہشتگرد تھا لیکن نفرت کے صداگر اس دوران بھی اپنا سیاسی منجن بیچنے سے باز نہیں آتے اسٹریلیا میں جیسے انڈا مارنے والے بچے کو اگر پوری دنیا میں شورت ملی تو جو سینیٹر فریزر تھا اس کو اسی انداز میں بدنامی بھی ملی یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری دنیا میں ہیں جو کہ ان کے اس اقدام کو پسند کرتے ہیں لنوں نے جو پاکستان کی دہشتگردی کی بات کی اس پر انشاءاللہ ان سے آنے والے وقتوں میں ضرور بات ہوگی چاہے مجھے اس کے لئے دوسری ویاست جانا پڑے لیکن ابھی سر داستہ میں جسندہ آردن کو خراجے عقیدت پیش کرنا ہے آئیں میرے ساتھ مل کر انہیں ایک دفعہ ضرور ٹربیوٹ پیش کریں وہ نیوزیلین کے لوگ جو ہم سے معافی مانگ رہے ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں